ہیلو فرینڈز کو اپنی محبت کے جان میں پھسا سکتے ہو ویڈیو کے آغاز سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ویڈیو ایڈیوکیشنل پرپس کے لیے بنائی گئی ہے برائی مہربانی اس کا کوئی غلط مطلب نہ لیا جائے تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں نمبر ون سب سے پہلے آپ کے لہجے میں بہت مٹھاس ہونی چاہیے اور آپ جس عورت یا لڑکی کے ساتھ ہو اس کی کمزوری کو نوٹ کرو ہر بات پر اس کی تعریف کرو اس کے جسم کی خوبصورتی کو بیان کرو اس کی آنکھوں کی اور اس کی مسکراہت کے بارے میں اسے بولو اور اس کے ساتھ ساتھ پر جوش ہو کر رہو کیونکہ آپ کا جوش آپ کو اس کی نظر میں پرکشش بنائے گا اور انہی باتوں کے وجہ سے وہ آپ کے طرف راکب ہوگی اکثر خاموش رہنے والی لڑکی یا عورت جزدی پڑ جاتی ہے بس آپ کو بڑی ہی مہارت اور اپنی باتوں سے اسے متاثر کرنا ہے نمبر دو آپ اس عورت یا لڑکی کے سامنے خود کو اس طرح سے پریزین کرو کہ وہ آپ کے بارے پر سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ آپ کتنے اچھے ہیں اور وہ آپ پر اعتماد کرنے لگے اور آپ دیکھیں گے کہ وہی لڑکی آپ کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کرنے لگے گی یہاں تک کہ وہ آپ کو اپنی خامیوں کے بارے میں بتا دے گی لیکن فرنز یہ بھی غلط ہے اس طرح کرنے سے اس لڑکے کا اعتماد بھی اٹھ سکتا ہے لہٰذا لڑکی عورت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اگر وہ کسی لڑکے کو پسند کر رہی ہے تو اس کے سامنے خود کو آہستہ آہستہ کھولیں اس سے یہ ہوگا کہ لڑکے کا دل آپ سے نہیں بھرے گا اور وہ آپ کو پہلے سے زیادہ چاہنے لگے گا نمبر تھری اگر وہ لڑکی آپ کے پیار میں پھنچ چکی ہے اور آپ کو پسند کرنے لگی ہے تو آپ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش جاری رکھیں اس سے لڑکی کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ لڑکیاں لالچی بھی ہوتی ہیں جو محض پیسی اور چیزوں کی وجہ سے بھی جلدی پڑ جاتی ہیں اس لئے آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے تو فرنس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرو چینل کو سبسکرائب بھی شکریہ